یوں ایک فانگل انفیکشن ہے اس کو انگلیش میں اورل تھراج بولتے ہیں یوں میں ان بچوں کو موہ میں کینڈیٹا الپیکانوس فانگس بہت زیادہ گروہ ہوا ہوتا ہے ایسے بچوں کے موہ اور جیب میں سفید داغ ہوتے ہیں جو ساف نہیں کیے جا سکتے ہیں دور سے دیکھنے پہ یہ دودھ لگتے ہیں لیکن یہ دودھ نہیں ہوتا ہے ان پیچز کی ارد گرد کی جگہ لال ہوئی ہوتی ہے اگر ہم ان پیچز کو زبردستی اٹھائیں گے تو ان کے نیچے ہمیں ریڈنس دکھائی دے گی اور کسی کسی کو کھون بھی آ سکتا ہے یوں کی وجہ سے بچوں کو جیب اور موہ میں درد ہو جاتا ہے جس کے بعد بچے روتے ہیں جس کے بعد بچوں کو آرام صحیح سے نہیں آتا ہے اس کے علاوہ کسی کسی بچے کو دودھ پینے بھی مشکلات ہوتی ہیں یوں ساتھ دن کے عمر کے بعد ہی ہو سکتا ہے کیونکہ پیدا ہوتے وقت ہی ایک بچے کو یہ کینڈیڈا انفیکشن ہو سکتا ہے اور ساتھ دن اس کو نمودار ہونے میں لگتے ہیں یوں ایک سال تک کے بچوں میں عام ہیں ایک سال کے بعد اگر کسی بچے یا بڑے کو یوں ہو جائے گا تو اس کو ڈیٹیلٹ چکپ کرنا پڑتا ہے ایک سیل کے بعد تب ہی یوں ہوتا ہے جب کوئی اور بیماری ہوگی یا امینٹی کی قیمی ہوگی یا اگر کوئی بندہ ایمیون سپلیسنٹس یا ایمینٹی کام کرنے کا دعویٰ کھاتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی انٹیبائٹک زیادہ کھائے گا تو اس کو بھی یوں ہونے کا خاطرہ ہوتا ہے ماں کو نیپلز کا یوں ہو سکتا ہے ایسی ماں کو نیپلز میں پین ہوتی ہیں نیپلز میں سنزیوٹی اور کھجلی بھی ہوتی ہیں ان کے نیپلز لال ہوئے ہوتے ہیں ان کو زوجن بھی ہوتی ہیں اور کسی کسی کو نیپلز میں کریکنگ بھی ہوتی ہیں ڈائیگنوزز یو چاکاپ کے دوران ایک ڈاکٹر ڈائیگنوز کرتا ہے اس میں ٹیسٹس کی ضرورت نہیں ہے نیم حکیم یا کوئی انپڑ عورت یو کو ڈائیگنوز نہیں کر سکتی ہے میکزیمم ٹائمز میں یہ رانگلی ڈائیگنوز کرتے ہیں جن بچوں میں ان کو یو ڈائیگنوز کیا ہوتا ہے ان کو یو نہیں ہوتی ہے ان کو کوئی اور ہی بیماری ہوتی ہے بچے کو دودھ زیادہ واپس آئے گا جہاں اگر کسی بچے کو کوئی انفیکشن ہوگا تو وہ دودھ پینا کم کرتا ہے یا دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے ان کو یہ نیم حکیم یو ڈائیگنوز کرتے ہیں لیکن ان کو یہ باقی بیماریاں ہوتی ہیں اسی لیے یو والے بچوں کو ہمیشہ ہی ڈاکٹر کے پاس ہی لینا چاہیے یو کو کوئی محتر نہیں ہے بلکہ کسی بھی تغلیف کو کسی قسم کی محتر کام نہیں کرتے ہیں نیم حکیم یو سسپیکٹڈ بچوں کو چہرہ ہاتھ سے رگڑتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو سکن اڑ جاتی ہیں جس کو یہ ہارنز یا کانٹ بولتے ہیں ان بچوں کو کوئی ہارنز یا کانٹ نہیں ہوتے ہیں اس مساج سے ان بچوں کو چہرے میں درد ہو جاتا ہے اور یو میں بھی کوئی ریلیف نہیں آتا ہے اسی لیے نیم حکیم کے پاس یو نکالنے کے لیے کبھی بچے کو نہیں لیا کرو یو والے بچوں کو ہم کلوٹرمازال یا نسٹرٹرمن ماؤٹ پینٹ پرسکائب کرتے ہیں یہ ماؤٹ پینٹ دن میں چار بار لگانا ہوتا ہے انگلی سے یا اپلیکیٹر سے ایک وقت چار کترے دن میں چار بار ٹرول ملا کے دس دن لگانا ہوتا ہے یہ دوہ دودھ پینے کے بعد ہی لگانا ہوتا ہے اور آدھے گھنٹے تک دودھ دوہ یا کوئی اور چیز نہیں دینا ہوتا ہے کیونکہ دودھ یا کوئی اور چیز اس کو دو کے نیچے لے جائے گا اگر ماں کو چوچی کا یوں ہوگا یا نپلوس کا یوں ہوگا تو ماں کو بھی یہ ماؤٹ پینٹ لگانا ہوتا ہے بچے کے ساتھ ساتھ اگر بچے یا ماں کو بار بار یوں ہو جائے گا تو ان کو کھانے کے لیے بھی دوہ دینا ہوتا ہے سنگل ڈوز فلوکنزال تو بوت بیبی اینڈ مدر ہم یاد ہیں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو اللہ حافظ